قرآن میں چودہ سو سال پہلے یہ جب بات آئی اس سائنس دان کو بتایا گیا یہ تو اللہ نے قرآن میں بیان کیا ہے اب اور تاجب کی بات کیا ہے سنو وہ آیا سائنٹسٹ کہا یہ کس کی بیان کی ہوئی کتاب ہے کہا محمد رسول اللہ کی مکہ میں پیدا ہوئے مدینے میں زندگی گزاری آقیب دن کی اس نے کہا میں ان کے بارے میں جاننا چاہتا ہوں ہو سکتا ہے وہ سمندروں کے بہت بڑے ماہر تھے وہ سمندری علوم کے بارے میں بہت کچھ جانتے تھے انہوں نے زندگی کا بہت سارا حصہ سمندروں کے سفر میں گزارا ہوگا اس سمانے میں ان کو ایٹلانٹک اوشین میں موجود یہ اندھیرہ کیسے پتا چلا تاجب کی بات ہے حیرت کی بات ہے جب اس سائنس دان سے کہا گیا اے عزیز حقیقی بات تو یہ ہے کہ پوری تیرسٹ سالہ زندگی میں میرے آقا ایک بار بھی سمندر کے پاس نہیں گئے ایک بار بھی اتفاق نہیں ہوا تب وہ کہتا ہے جو بندہ کبھی سمندر کے سفر پر کھیا ہی نہیں اور وہ ایٹلانٹک اوشین میں موجود اندھیریوں کی بات کرتا ہے تو پھر یہ اپنے پیٹ سے نہیں یہ اللہ کی بات کر رہا یہ خالق سمندر کی بات کر رہا جس نے وہ اندھیریوں پیدا کی میرے عزیزوں آپ سے میرا کتاب اس لیے ہے کہ جو زخیر اللہ تعالیٰ نے ہماری کتاب مقدس میں رکھے ہیں اس کو حل کرتے کرتے لوگوں کے بال خفید ہو گئے اور تم تو اخلاق سیکھنے کے لیے ایسے لوگوں کے پاس جاتے ہو جن کو پشاپ کرنے کا طریقہ نہیں مالی یا بہت شک قرآن کے علوم کیا کم ہیں تمہارے پاس اب میں آتا ہوں یہ تو سائنس ہی باتیں ہو گئی میتھمیٹکس تو پورا قرآن میں اتنا ہے بیان کرتے کرتے میں صوبہ کر ڈالوں قرآن پاک کے عددی احجازات قرآن پاک کے حساب ریاضی میتھمیٹکس کے فنڈے بہت کچھ ہے فیزکس کے بارے میں ہے جیوگرافی کے بارے میں ہے الجیبرا کے بارے میں ہے سائنس کے بارے میں ہے یہ تمام علوم تو ایک مثال کے طور پر میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں لیکن افسوس میں اس قوم سے بات کر رہا ہوں جس قوم نے قرآن کو چھونا بھی بند کر دیا ہے جا کر کے دیکھیں آج ہی جا کر کے دیکھیں گھروں کے اندر تمہارے ٹی وی فریز اور واشنگ مچین تو دھول سے صاف ہوں گے روزانہ صاف کرتے ہوں گے قرآن کو ہفتے ہو گئے کبھی چھونا بھی نہیں گرد جمیگ ہوئی دھول لگی ہوئی ہے قرآن کے ساتھ یہ نائنصافی بند کر دو قرآن کے ساتھ یہ دوہرہ میعار بند کرو آپ کو پتا ہے قیامت کے دن میں ریاقہ فرماتے ہیں جو دو چیزیں جس کی حمایت میں آگئی اس کو جنت میں جانے سے کوئی نہیں روکے گا اور دو چیزیں جس کے خلاف کھڑی ہو گئی پھر اس کو دوزخ میں جانے سے بھی کوئی نہیں روک سکتا حضور سے پوچھا گئے وہ دو چیزیں کیا ہیں حضور فرماتے ہیں جس کی حمایت میں رمضان اور قرآن کھڑے ہو گئے اس کا جنت میں جانا تیہ ہو جاتا ہے اور جس کے خلاف کھڑے ہو گئے رمضان اور قرآن حضور فرماتے ہیں پھر اس کا دوزخ میں جانا تیہ ہو جاتا ہے اللہ کے رسول دانا اے غیوب کائنات کے سردار میرے آقا دعا کرتے ہیں اللہم جعلی القرآن حجتن لنا لا حجتن علینا یہ میرے نبی کی دعا ہے آپ توجہ کریں حضور جب یہ دعا کر رہے ہیں اے اللہ قرآن کو قیامت کے دن میرا حمایتی بنا میرے خلاف نہ بنا صاحب قرآن خود کہہ رہے ہیں قیامت کے دن اس کو ہمارے خلاف نہ کھڑا کر قرآن کو ہمارا حمایتی بنا اے لوگو ہم کون سی زندگی گزار رہے آج بہت دور ہم آ چکے بہت دور ہم آ چکے آج قرآن کی تعلیم کو بھی اتنا سستہ سمجھا جاتا ہے اتنا سستہ کہ آپ کے پاس اگر بچے کے پاس ٹائم ہوا تو مدرسہ بھیجو نہیں تو چھوڑو جائے مدرسہ میں آنے والے وہ بچے جن کی ناک بہرہی ہو کپڑے دھنکے نہ ہو قاری صاحب اور حافظ صاحب خود ہی اس کو صاف بھی کریں خود ہی پڑھا کر کے بھی بھیجیں کیا تم اپنے وقت کی مشہور کونونٹ سکول میں بھی اسی طرح اپنے بچوں کو بھیجتے ہو وہاں پر غیر حاضری سے کتنا ڈرتے ہو اپنی چھوٹیاں ترک کر دیتے ہو رشتہ داروں سے ملنہ بند کر دیتے ہو نہیں بچے کی سکول چھوڑ سکتی ہے لیکن قرآن کے ساتھ کیسا دہرہ سلوک ہے قرآن کے ساتھ کیسا میں آ رہا ہے آپ کو میں بتاتا ہوں امام ہمارے سراج الامہ امام آزم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نے اپنے بیٹے کو جس قاری قرآن کے پاس پڑھنے کے لئے بھیجا کرتے تھے قاری صاحب نے امام آزم کے بچے کو پورا قرآن پڑھا دی ناظرہ قرآن کی بات کر رہا ہوں جب پورا قرآن بچے نے پڑھ لیا تو امام آزم ابو حنیفہ کو یہ مبارک بادی دی گئی کہ آپ کا بچہ پورا قرآن پڑھ چکا ہے حافظ صاحب کے پاک تو امام آزم بڑے تاجر تھے اپنے زمانے کے انہوں نے کیا کیا اس قاری صاحب کو چار لاکھ درہم نظرانے میں بھیجا سبحان اللہ کتے نا چار لاکھ درہم چاندی کے سکھے ہوتے تھے امام آزم ابو حنیفہ نے جیسی ہی قاری صاحب کے پاس جو قرآن پڑھائے تھے یہ نظرانہ بھیجا ان کے پاس یہ نظرانہ پہنچا چار لاکھ تو چھوڑو آج کے زنبان چار ہزار بھی کسی کو دیتا نہیں حافظ قرآن اگر کسی بچے کو پڑھایا ہے اور میں مانگ بھی نہیں رہا ہوں قوم سے امام آزم کی بات بتا رہا ہوں جب نظرانہ قاری صاحب کو پہنچا انہوں نے دیکھا چار لاکھ درہم میرے پاس آئے اتنی بڑی رقم بچے کو کھالی قرآن ہی پڑھایا تھا دھوڑے دھوڑے واپس امام آزم ابو حنیفہ کے دولت قدے پر آگئے گھر پر آئے کہا حضور آپ سے میں یہ پوچھنا چاہتا ہوں غلطی سے تو یہ رقم میرے پاس نہیں آگئی یہ کس لیے دی گئی ہے کہا کہ یہ تو آپ نے قرآن بچے کو پڑھایا میں نے حضیعتا بھیجا ہے کہا حضور صاحب ناظرہ قرآن ہی تو پڑھایا اتنی بڑی رقم امام آزم ابو حنیفہ نے کہا قاری صاحب آج چلے جاؤ اور اپنے بیٹے کو بلایا ادھر آ بیٹا کل سے اس حافظ کے پاس پڑھنے کے لیے تو ہرگز نہیں جائے کل سے اس کے پاس تو علم حاصل کرنے نہیں جائے گا بچے نے پوچھا حضور کیا ہو گیا کہا جو بندہ میرے چھار لاکھ درہم کو قرآن سے بڑا سمجھتا ہے میں اس کے پاس اپنے بیٹے کو نہیں پڑھا سکتا میں نے تو قرآن کا ایک حرف کی قیمت نہیں ادا کی اس نے قرآن کے اوپر میری رقم کو سمجھ لیا آج ہم نے قرآن کو کہاں سمجھ لیا ہے وہ امام آزم ابو حنیفہ فرماتے ہیں جو قرآن سے زیادہ مال کو اہمیت دیتا ہے اس کے پاس بچوں کو پڑھا ہو بھی نہ پڑھا عزیزہ نظرہ میں وطار ہمارا یہ دہرہ سلوک ہمارا یہ دہرہ میعار قرآن کے ساتھ جو ہماری نائن ساوکی ہے ہمیں اخلاقی پستی میں لاکر کھڑا کر چکی ہے اخلاقی پستی میں لاکر کھڑا کر چکی ہے ارے ہم دیکھ رہے ہیں ہیرا غیرا نہ تو کھیرا ہمیں سکھانے آرہا ہے بڑھانے آرہا ہے کہ تمہیں ڈیولپمنٹ کے بہت ساری چیزیں بتائی جاتی ہیں کہ تمہاری پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کیا ہوتی ہے علیگڑو والے تو نوجوان بہت سارے جو سٹوڈنٹس ہیں جانتے ہوں بی اے کر لیا ایم اے کر لیا بی کام کر لیا یا کچھ بھی کر لیا ڈگری حاصل کر لیا بڑی بڑی کمپنیاں آج پوچھتی ہیں کہ اس کے پاس پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ ہے یا نہیں یہ کیا ہے پرسنیلیٹی ڈیولپمنٹ کچھ بڑے بڑے شہروں کے نوجوان ہمارے پاس آئے تھے کہ ہم کورس کر رہے ہیں کہا میں نے پوچھا اس میں ہوتا کیا ہے کہا اس میں سکھایا جاتا ہے بیٹھنا کیسا ہے لوگوں سے ملنا کیسے ہے کھانے کے لیے بیٹھے تو چمچ کہاں رکھنا ہے برطن کہاں رکھنا ہے لوگوں سے ہینڈ شیک کیسے کرنا ہے یہ ساری چیزیں سکھائی جاتی ہیں میں نوجوانوں سے پوچھا کہ اچھا کتنے مہینے کا کت کہیں چھ مہینے کا کہیں سال بھر کا کہا افسوس ہے اس قوم پر جس کا رسول آیا تھا یہ کہتے ہوئے میں سب سے بلند اخلاق سکھانے کے لیے دنیا میں آیا ہوں اس رسول کی امت آج ایسے لوگوں کے پاس اخلاق سیکھنے جا رہی ہے جس کو حلال و حرام کی تمیز نہیں جس کو کھڑے ہو کر پشاپ کرنے میں فخر لگتا ہو اس کے پاس تو یہ اخلاق سیکھنے جا رہے ہیں پرسنل ایٹی ڈولپمنٹ سیکھنے جا رہے ہیں میں تمہیں بتاتا ہوں قرآنی اخلاق کیا ہیں مولا کریم نے اپنے حبیب کو جو بیان کیا ہے سور لقمان اٹھاؤ باپ اپنے بیٹے کو نصیحت کیا کیا کرتا ہے اگر تین آیتیں بھی پڑھ لو تمہاری زندگی صدر جائے گی لقمان حکیم اپنے بیٹے سے کہتے ہیں نماز پڑھا کر برائیوں سے بچا کر اچھائیوں کی بات کر جو مصیبت آئے اس پر سبر کر یہ صرف جملے نہیں ہیں یہ جملے نہیں ہیں لقمان حکیم نے اپنے بیٹے کو جو ڈھرایا تھا قرآن کہتا ہے آج ہر باپ کو چاہیے کہ یہ نصیحت اپنے بیٹے کو کرے ہر باپ اپنے بچے کو یہ بات بتا ہے سنو کیا لقمان کہتے ہیں بیٹا برائی اگر تُو نے کر لیا یہ مت سمجھے نہ کہ میں رات کے اندھیرے میں چھپ کر کر لیا آج تمہارے ہاتھ میں موبائل گناہوں کا ڈبن کر کے آیا ہے صرف ایک ٹچ سکرین پر ساری دنیا تمہارے سامنے ننگی ناچتی ہوئی نظر آتی کتنے نوجوانوں نے اپنے اخلاق کا قتل کر لیا ہے ان کی آنکھیں حیاء سے ناپاک ہو گئی ہیں کتنے لوگوں نے اپنا نور ایمان بیچ دیا موبائل کی سکرین پر چلنے والی ان بے حیاء تصویروں پر کتنے تو فردتا ہو گئے کتنے جوانی برباد کر چکے تم کیا سمجھتے ہو میرے عزیزو ایک جوان نے مجھے بتایا تھا رات کے وقت میں تنہا موبائل لے کر بیٹھا تھا اچانک پردہ ہلا تو در لگا جلدی سے سکرین آف کیا بیٹھا مجھے لگا ماں آئی ہوگی باپ آیا ہو وہ رب تمہارے دلوں میں گزرنے والے حالات کو بھی دیکھ رہا ہے تمہاری آنکھوں کی خیانت کو بھی وہ دیکھ رہا ہے جب تمہارا یقین ہی ختم ہو گیا تو کیا کرو گے اسی لئے عربی کا مشہور مقولہ ہے جب تمہارے اندر سے حیاء نکل جائے تو جو چاہے کرو جو چاہے کرو آج لقمان حکیم کی وہ بات میں پیش کر رہا تھا آیت مکمل کرتا ہوں باپ اپنے بیٹے سے کہتا اگر برائی کر لیا تم اگر بے حیائی ہو گئی یہ مجھ سمجھ کے بہت چھپ کر کے کیا آج سے چار ہزار سال پہلے لقمان حکیم کہہ رہے اپنے بیٹے سے اگر برائی تو آسمانوں میں جا کر کرے گا یا پہاڑ کے اندر گھس کر کرے یا زمین کے اندر جا کر کرے کہیں پر بھی کر لے جبکہ یہ تینوں چیزیں ان کے زمانے میں نہیں تھی نہ پہاڑوں کے اندر جا کر کرنے کا تصور نہ زمینوں کے اندر جانے کا نہ آسمانوں میں اڑنے کا تصور یہ سب آج کے دور میں ممکن ہے اور لقمان حکیم کہتے ہیں اگر تو ان سب جگہوں پر جا کر کہیں پر بھی کرے گا یا ابیخ اللہ اللہ وہ تیرے سامنے لے کے آئے بے شک بے شک تم اگر رائی کے دانے کے برابر بھی نیکی کرو اللہ وہ تمہیں دکھائے گا رائی کے دانے کے برابر بھی برائی کرو اللہ تمہیں دکھائے گا اخلاق سیکھنے کے لئے دوسری جگہ جاتے ہو اگر یہ فارمولا کسی کو یاد ہو جائے میں کہتا ہوں سارے سی سی ٹی وی کیمرے بند ہو جائے اس بندے کو کوئی بہکا نہیں سکتا جس کے دل میں صرف اتنا خیاد ہے کہ میرا مولا مجھے دیکھ رہا مجھے دیکھ رہا